اسلام علیکم ویورز ویورز اس ویڈیو میں ڈراما سیریل یہ نہ تھی ہماری قسمت میں سانیا کا کردار نبھانے والے اس عدہ گارہ کے بارے میں آپ سے شیئر کروں گی کہ یہ کون ہے اور اپنی اصل زندگی میں کیسی نظر آتی ہیں اس کے علاوہ ان کی شادی تعلیم کیریئر فیملی اور بہت سے ایسی باتیں جو آپ نہیں جانتے تو اگر آپ یہ ساری باتیں جاننا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ویڈیو پوری دیکھئے لیکن اس سے پہلے ہے چھوٹی سی ریکویسٹ کہ آپ جلدی سے میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کر لیں پریس جی تو ویورز ڈراما سیریل یہ نہ تھی ہماری قسمت میں سانیا کا کردار نبھانے والی اس عدہ گارہ کا اصل نام آمنہ ملک ہے یہ 1993 میں پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئی اور اب بھی اپنی فیملی کے ساتھ کراچی میں رہائش پذیر ہیں ان کی تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو انہوں نے گریجویشن کیا ہے آمنہ ملک نے اپنے کیریر کا آغاز 2017 میں ریلیس ہونے والا ڈراما ڈرس ہی جاتی ہے سلا سے کیا جو کہ ہم ٹی وی سے نشر کیا گیا اس ڈرامے میں کیاکٹنگ کو بے حد پسند کیا گیا یہ اب تک بہت سے مشہور ڈراموں میں کام کر چکی ہیں لیکن ان کی شہرت کا باعث بنے والا ڈراما میرا دل میرا دشمن تھا جو کہ اے آر وائی ڈیجیٹل سے نشر ہوا اس ڈرامے میں کیاکٹنگ کو بے حد پسند کیا گیا آمنہ ملک آج کل اے آر وائی ڈیجیٹل سے نشر ہونے والا ڈراما یہ نہ تھی ہماری قسمت میں سانیا کا کردار با خوبی نبھتی نظر آ رہی ہیں ان کی ہائٹ 5 فیٹ 2 انچے جبکہ ویٹ 50 کےجی ہے ہیئر کلر بلیک اور آئیس کلر بھی بلیک ہے آمنہ ملک بہترین ایکٹرس ہونے کے ساتھ بہترین موڈل بھی ہیں اور اب تک بہت سے فیشن برینڈ کے ساتھ بھی کام کر چکی ہیں ان کی انسٹاگرام پکچرز کو بے حد پسند کیا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ دن بے دن ان کی فین فالونز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ان کی فیملی کے حوالے سے بات کریں تو یہ ویل ایجوکیٹڈ فیملی سے تعلق رکھتی ہیں ان کی فیملی کا تعلق شو بیز نرسٹی سے نہیں ہے آمنہ کا کہنا ہے کہ ان کی فیملی نے شو بیز میں بے حد سپورٹ کرتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تھوڑے ہی عرصے میں بہت زیادہ شورت حاصل کر لی ہے ان کا فیورٹ کلر بلیک اینڈ بلو ہے اس خوبصورت سیدھاکارہ کی شادی کے حوالے سے بات کی جائے تو فلحال سنگل ہے ان کا کہنا ہے کہ ابھی شادی کا کوئی رادہ نہیں ہے یہ بھی اپنے کیریئر پر دھیان دینا چاہتی ہیں جی تو بھی بس آپ کو اس سیدھاکارہ کے بارے میں جان کر کیسا لگا اپنی رائے کا ایزار کمنٹس میں ضرور کیجئے گا مجھے دیتے اجازت ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ